بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے آپ انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے پاکستان پینل کورڈ اٹھارہ سو ساٹھ اور اس کا چپٹر جو ہے وہ ہے ایٹین اب چپٹر ایٹین کے اندر آج جو ہم اس کا پارٹ فاسٹ کریں گے اور اس کی اندر آج جو ہم چیزیں ڈسکس کریں گے وہ ہے افینس ریلیٹڈ ٹو ڈاکومنٹ اینڈ ٹو ٹریڈ اور پراپرٹی مار اور اس میں سب سے پہلے جو چیز ہم پڑیں گے یہ فوجری ہے فوجری کیا چیز ہوتی ہے اور یہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے تو ٹاپک پان آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہ جو میرے چینل ایپ اٹفازہ سے کائن لے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری خوصواب ضائعی ہوتی ہے اور ساتھ میں بیل آئیکن جو ہے ابرے گا اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے گی تو آتے ہیں دوستو آپ ٹاپک کیوں پر اب سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ چار سو ترے سٹھ ہے فور سکسٹی تری اور یہ ڈیل کرتی ہے اور ڈیفائن کرتی ہے فوجری کو فوجری کو جالسازی بھی کہتے ہیں اب اس میں اس کی ڈیفینیشن کتاب کی اوپر جو دی گئی ہے اس سے پہلے میں آپ کو مختصر سے الیوریٹ کر دیتا ہوں کہ جب کوئی افینڈر یا کرمنل مائنڈ شخص کوئی غیر قانونی دولت ہتھیانا چاہتا ہے یا پیسے ہتھیانا چاہتا ہے یا مال بٹورنا چاہتا ہے چاہے وہ موویبل ہو یا ایموویبل تو جہاں وہ بہت سے اور بہت سے طریقے ہیں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ افینڈر لوگ یا کرمنل مائنڈ لوگ جو ہوتی ہیں وہ جالی کاغذات تیار کر کے یا بنا کر یا جالی کاغذات کے ساتھ کوئی اور کاغذ لگا کر یا اس کے اندر کوئی ٹیمپرنگ کر کے یا اس کو مٹا کے یا اس طرح کا کوئی طریقہ کار اختیار کر کے پھر وہ جالی کاغذ تیار کرتے ہیں اور پھر انہوں سے انڈ لوگوں کو دھکہ دیتے ہیں اور ان سے ان کی جو مووبل یا ایمومل پروپرٹی ہے اس کو اتھیار لیتے ہیں اور ان کے نقصان کا باعث بنتے ہیں اب آجاتے ہیں کتاب کے اوپر کتاب کی جو سیکشن ہے وہ چار سو تریسٹھ ہے یہ ڈیل کرتے ہیں فروجری کو فروجری کہتے ہیں کہ جو شخص کوئی فیک ڈاکومنٹ جو ہے وہ بناتا ہے یا فیک ڈاکومنٹ کا کوئی حصہ تشکیل دیتا ہے یا بناتا ہے تاکہ وہ کسی انفرادی طور پر کسی ایک شخص کو یا اجتماعی طور پر اوامل ناس کو اس ڈاکومنٹ کے ذریعے کوئی نقصان پہنچا سکے یا ان کی تکلیف کا باعث بن سکے یا اس کو کسی دعوی کے اندر استعمال کر سکے یا اس کی بنیاد پر کوئی جالی سوٹ جو ہے وہ عدالت کے اندر دائر کر سکے اس کی اوپر کوئی وہ کوئی کلی طور پر یا جزوی طور پر اس کی نیت جو ہے وہ فریب دینے کی ہو یا فراڈ کرنے کی ہو تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے جالسازی کا ارتکاب کیا اب آ جاتی ہے سیکشن چار سو چون سٹھ اب سیکشن چار سو چون سٹھ ہے کہ میکنگ فالس میکنگ اف فالس داکومنٹ کہ جالی کاغذات بنانا اب یہ فالس داکومنٹ کیسے بنائے جاتے ہیں ان کے لیے یا وہ کس طرح کی ہوتی ہیں ان کے نیت کیا ہوتی ہے اس کے ہمارے جو یہ پی پی سی ہے اس کے اندر انہیں نے کہا ہے کہ کوئی بھی شک جب کوئی فیٹ داکومنٹ بنائے گا یا فالس داکومنٹ بنائے گا تو کہا جائے گا کہ اس نے فیٹ داکومنٹ بنایا تو فیٹ داکومنٹ بنانے کے لیے وہ کوئی تین طریقے ہیں جو آج کل جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت عام ہیں جو افینڈر لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ پوری کے پوری داکومنٹ جو ہوتا ہے اب مختیارنامہ انہوں نے جالی بنانا ہے تو وہ پورے کا پورا مختیارنامہ جو ہے وہ جالی بناتے ہیں اس کا سٹمپ پیپر وہ خریدتے ہیں جالی کاغذات کے اوپر وہ اس کے اوپر وہ جو کانٹینٹ سبتی وہ لکھتے ہیں اس کے اوپر وہ دستقات کرتے ہیں جیلی گوہ ڈالتے ہیں جیلی اس کے اوپر سٹمپ لگاتے ہیں اور جیلی اس کے اوپر نشان لگاتے ہیں جالی اس کو تصدیق کرتے ہیں پھر اس کو پھر استعمال کرتی ہیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے یعنی کہ جو بھی ڈاکومنٹ تیار کرنا اس کو مکمل طور پر جالی طریقے سے اختیار کرنا مثلا ان کے عدالت سے اسٹام خریدے وہ بھی دو نمبر طریقے سے جالی طریقے سے اس کے اوپر جو ویٹنس ڈالے وہ بھی دو نمبر طریقے سے ڈالے اس کے اندر جو آرائزن امیس سے جو لکھوایا وہ بھی دو نمبر طریقے سے کیا آرائزن امیس کی جالی مول لگائی وہ تصدیق کرنے والے کی نوٹری کی اور باقی جتنے بھی اس کے اندر وہ ہیں وہ سارے جالی کام کر کے وہ ڈاکومنٹ انہوں نے تیار کر لیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ کو کسی جگہ استعمال کر کے کوئی الیگل یا غیر قانون رقم جو ہے وہ اتحانہ ان کا مقصد ہوتا ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا طریقہ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جالسازی کرنے کے لئے کوئی بندہ بعض وقت وہ دستاویز یا ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان کو منسوک کر دیتے ہیں یا بنی بنائی جو تیار وہ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جو اریجنل ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان کے اندر وہ ٹیمپرنگ کر دیتے ہیں یعنی کہ کسی فگرے کو نکال کے اس جگہ کچھ اور ڈال دیا یا مثال کے طور پر جی ایک چیک جو ہے وہ دس ہزار رکھا ہے اس کے ساتھ ایک زیرو فالتو ڈال کے وہ ایک لاکھر پر بنا دیا یا اگر اس کے علاوہ اپنے مطلب کی جو بات آئی اس کو انہوں نے لے لیا اور جو اپنے مطلب کی بات نہ آئی جس سے میں سمجھا کے نقصان ہو رہا ہے یا جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھائی ہم اگر یہ ٹیمپرنگ کریں تو ہم اس کے اندر کامیاب ہو سکتی ہیں اور یا اس ڈاکومنٹ کے اندر وہ ردو بدل کر دیتی ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ انہوں نے فیک ڈاکومنٹ تیار کیا یہ دوسری سورج یہ ہو سکتی ہے اور تیسری سورج یہ ہے جی کہ جب کسی بندے کو ناشا پلا کر اس کو تیئر کے اندر ڈال کر یا اس بندے کو جو ذہنی جو استعداد ہے اس کے اوپر کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کر کے کہ جس سے وہ بندہ اپنے ہو ہوش آواز کھو بیٹھے اور وہ معایدہ کرنے کے قابل نہ رہے تو ایسی صورت کے اندر جب وہ شراب کی اس نے پی رکھے یا بیوشی تاری ہو تو اس بندے سے کسی جالی ڈاکومنٹ کے اوپر دستخط کروا لینا یا کسی اثر ڈاکومنٹ کے اوپر اس سے دھوکے کے ساتھ اس سے دستخط کروا لینا یا دھوکے کے ساتھ اس سے وہ ڈاکومنٹ کی جو ہے ایگزیکیوشن کروا لینا اور اور ایسے وقت میں کہ جب وہ اس بندے نے نشہ کیا ہو تو یہ تیسری سورج یہ ہوتی ہے ٹیک میں ڈاکومنٹ بنانے کی یا وہ ڈاکومنٹ ایسے اوقات میں پیش کرنا اور یا جہاں بہت سارے ڈاکومنٹ ہوں اور ان ڈاکومنٹس کے اندر رکھے ان کو پیش کر دینا جہاں یہ ہمارا جو سبڑ اپنا جو آفیسر ہے وہ سب کے اوپر دسخط کرے گا تو اس کے اندر بھی کر دے گا اس طرح جو ڈاکومنٹ یہ ایک تیسرا طریقہ ہوتا ہے فیک ڈاکومنٹ جار کرنے کا اس کے بعد یا ان کے مثال میں کوئی یوں دوں گا اگر آپ کو کوئی بندہ چیک دیتا ہے کچھ جوہاں بندے کو دے دینا اور اسے کہنا جی کہ اس کے اوپر اپنا نام لکھ لے اور جو بندہ چیک جو لے کر جا رہا ہے وہ اپنا نام لے کے پیسے بینک سے اندر اپاہ لیتا ہے تو یہ جلسازی کے زمرے کے اندر آتا ہے یا مثال کے طرقہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو emitسزارپیا دیا اور اس بندے نے بیسزارپیا چیک دیا اور اس نے بیسزارپیا لکھ دیا اس کے اوپر ہنسوں میں تو اس بندے نے اس کے ساتھ ایک اور زیرو ڈال لیا تو یہ جو رقم ہے یہ بیس سوزارتے کی بند لی اب ایک اور اس طرح کی دیگر جو مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں اب مسال کے طور پر علف جو ہے وہ میسٹر بیگ کی اجازت ایک خط تحرین کرتا ہے اور اس میں وہ علف کے چال چلن کی جو ہے وہ کردار کی وہ تصدیق ہوتا ہے تصدیق کرتا ہے اور اس پر بے کے دستخات کی نیت سے وہ دستخات کر دیتا ہے اور اس طرح کے ذریعے نون کی ماتیتی میں کوئی نوکری حاصل کر لے تو علف نے اس حد تک جالسازی کا ارتکاب کیا ہے جس حد تک نیت جیلی تصدیق نامہ کے ذریعے نون کو دھوکہ دینے اور اس کے ذریعے نون کو ملازمت دینے کے لیے ایک سری یمن بھی معاہدہ کر دے جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ جیل سازی کی گئی تو میرے دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن یہ چار سو پینسٹ چار سو پینسٹ یہ ہے یہ فورجری کی پنشمنٹ ہے پنشمنٹ آف فورجری اب یہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح کے فیک ڈاکومنٹ بناتا ہے اور ان کو اپنی پوزیشن یہ اندر رکھتا ہے ابھی انہوں نے استعمال نہیں کیا اور جو بندہ بنا دیتا ہے تو اس کو دو سال کے لیے امپریزنمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو فائن بھی امپوز کیا جا سکتا ہے یہ دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو چیسٹ اب سیکشن چار سو چیسٹ کہتی ہے جی کہ فورجری آف ریکارڈ آف کورٹ اور پبلک ریجسٹر ایڈ سٹر اب اس کے اندر یہ ہے کہ کسی عدالت کی مثل یا سرکاری جو ریجسٹر ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی بندہ جل سازی کرے اب مسال کے طور پر عدالت نے عدالت کے جو وہ ہوتی ہیں وہ شاتنی ہوتی ہیں یا ان کے اندر جو ڈاکومنٹس لگے ہوتی ہیں یا ان کے اندر جو سٹامپے پر لگے ہوتی ہیں یا ان کے اندر جو انتقالات لگے ہوتی ہیں وہ بندہ کوئی جالی فرضی کاغذ تیار کر کے اور پھر وہ اریجنل ڈاکومنٹ جو ہے وہ عدالت کی مثل سے نکال کے وہ جالی جو کاغذ عدالت کے اس کے اندر ڈال دیتا ہے یا عدالت کی کوئی جالی آڈر شیٹ تیار کر کے اس کے اوپر جالی دستغطکار کے جج صاحب کا اور سٹیم لگا کے وہ اگر وہ مثل کے اندر لگا دیتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس نے عدالت کے مثل کے اندر جالسازی کی یا کوئی بندہ جس کے پاس وہ ریجسٹر پدائش ہے یا ریجسٹر انتقالات ہے یا ریجسٹر وفات ہے یا کوئی تصدیق نامہ ہے یا شادی جو اس کے پاس ریجسٹر ہے اس کے اندر بندہ کوئی جالسازی کرتا ہے اس کے اندر کوئی بندہ ٹیمپر venues گ протیتا ہے کوئی اس کے اندر کوئی نیا قاغذ بنا اس کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو دکھا دھوکہ دے ساکے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے جالسازی کی اور ایسے بندے کو پھر عدالت کیس ثابت ہونے پر ساتھ سال کے لیے ایمپریزنمنٹ ریوارڈ کر سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چاہ سو ستا سٹا سٹا اب اس کے اندر یہ ہے چاہ ستا سٹا سٹا کے اندر کے فوجریف فار ویلو ایب سکورٹی ویل ایڈ سٹا اب کوئی بندہ جو ہے کسی قیمتی کفالت کے اندر وصیحت کے اندر کوئی جالسازی کرتا ہےEmام مصال کے طور پر کوئی بتا جو ہے یہ کہ میں نے اتنی ادائیگی اس کی اروح سے لینی ہے یا وہ بتا اس کوئی جالی ادھر ریجسٹری ڈیزوسری رکھتا ہے اوروجینل اٹھا لیتا ہے یا کوئی انتقالات بغیرہ جو ہیں ان کے کوئی جو ڈیلی ڈاکومنٹ یہ ہیں وہ رکھ دیتے ہیں ان اریجنل اٹھا لیتے ہیں تو اس طرح کی جب کوئی جلسازی کرتا ہے کہ جس کے اندر وہ جو ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پڑ ہوئے ہیں ان کے اندر اپنا کسی لافل کسٹڈی کے اندر تو ایسا شخص جب پکڑا جائے گا تو اس کو دس سال کے لیے امپریزرمنٹ ایوارڈ کے ساتھ اکتی ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو اٹھ سٹھ فور سکسٹی ایٹ فور سکسٹی ایٹ جی کہتی ہے جی کہ فورجی فار فار پرپوس آف چیٹنگ آپ چیٹنگ کرنے کے لیے فورجی کرنا جلسازی کرنا دھکہ دینے کے لیے یا دغہ کرنے کے لیے ہم مثال طور پر کوئی بندہ ہے وہ ایڈوانس میں کوئی جالی ڈاکومنٹ تیار کرتا ہے اور یا مکان کے کوئی ریجسٹری وہ جالی بناتا ہے یا کوئی انتقال کا کاغذ جالی بناتا ہے اور جس مکان کا وہ بناتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے وہ کسی ایکس وی زیڈ گئے اور اس مکان کے وہ جلی ریجسٹری ہے وہ کسی تیسرے بندے کے اوپر وہ مکان فروف کر دیتا ہے اور اس سے نقصان لیا ہے وہ اصل معلق ہوتا ہے تو کہا جائے گا کہ اس بندے نے دھوکہ دینے کی نیت سے یہ جلسازی کی تو ایسا شد جب پکڑا جاتا ہے تو اس کو سات سال کے لئے ایمپریزرمنٹ ایوارڈ ہوتی ہے اور سات میں اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن فور سکسٹی نائن اب سیکشن فور سکسٹی نائن یہ ہے کہ فورجری فار پرپوز آف ہارمینگ ریپوٹیشن فورجری فار پرپوز آف ہارمینگ ریپوٹیشن اب اس کے اندر یہ ہے کہ کسی بندے کی نیکنامی کے اوپر حرف لانے کے لئے اس بندے کو معاشرے کے اندر زلیل کرنے کے لئے اس کو بیزت کرنے کے لئے اس کی عزت کو دعو پر لگانے کے لئے اس کی عزت کے ساتھ کھلوار کرنے کے لئے شورت کے ساتھ نیکنامی کے ساتھ کھلوار کرنے کے لئے جب کچھ بندہ کو ایسی تحریر بناتا ہے یا ایسا کوئی ڈاکومنٹ تیار کرتا ہے جو کہ جالی ہوتا ہے اور جس سے اس بندے کی عزت پر حرف آئے یا کوئی وہ جیلی ایف ای آر تیار کرتا ہے یا جیلی کوئی اسٹان پیفر تیار کرتا ہے یا جیلی کوئی کاغذ تیار کرتا ہے یا کوئی تصویر بناتا ہے یا کارٹون یا خاکہ بناتا ہے جس سے وہ بندہ وہ جس کے بندے کی وہ عزت یا نفت جو ہے وہ دو پہ لگ جاتی ہے تو ایسا شخص جب پکڑا جائے گا اوفینڈر تو اس کو تین سال کے لئے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ سکتی ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو ستر فورج ڈاکومنٹ کو یہ ایکسپلین کرتی ہے چار سو ستر کوئی یہ جو فیٹ ڈاکومنٹ جو کلی طور پر یا جزوی طور پر جلسازی کے لئے بنایا گیا ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ جالی دستویز آت ہے یا دستویز ہے یا جالی یا فیٹ ڈاکومنٹ ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو اکتر سیکشن چار سو اکتر میں یوزنگ ایز جینین افورج ڈاکومنٹ اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری معاشرے کے اندر لوگ جو ہے وہ مختلف اپنے میٹمو کے اندر اپلائی کرتی ہیں تو پھر وہ اپنی سندھیں پیش کرتی ہیں اور بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لوگ کو نوکری کے حصول کے لئے جالی سندھ جو ہے وہ مسائل کا طور پر جی میٹرک کی ایف اے کی بی اے کی یا وہ ماسٹر کی وہ جالی ڈگری جو ہے وہ بنا کے وہ اس میکمی کے اندر دے دیتی ہیں اب یہ جو بندہ جو ہے اب اس نے باقی سارے ڈاکومنٹ اس کی اوریجنل ہیں لیکن اس نے جو ماسٹر کی ڈگری جو اس نے یا ایم اے کی ڈگری ایم ایسی کی ڈگری جو اس نے اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ وہ سامیٹ کروائی ہوتی ہے وہ جلی ہوتی ہے اب اس طرح کی جب جالی ڈگری کا ان کو میکمی مال کو پتا چل جاتا ہے یا پھر وہ ان کے نوٹس میں آتا ہے یا تصدیق کرواتے ہیں کوئی ایسا بندہ جب پکڑا جاتا ہے تو وہ چار سو کتر کے تحت وہ اس کو سزا دی جا سکتی ہے جال سازی کی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو بہتر سیکشن چار سو بہتر کہتی ہے کہ میکنگ آر پوزیسنگ کاؤنٹر فیٹ سیل ایڈ سیٹرہ with intent to commit forgery punishable انڈر سیکشن چار سو ستارس اب کوئی بندہ کوئی جیلی وسیعت تیار کرنے کے لیے یا کوئی اپنا قیمتی کپالت یا ریجسٹری تیار کرنے کے لیے یا رین نامہ یا قرار نامہ تیار کرنے کے لیے یا قرار نامہ تیار کرنے کے لیے یا اس سے ملتی جلتی کوئی داکومنٹ تیار کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے اپنے پاس جادی مورن رکھتا ہے یا وہ کوئی وہ جو ان کی جو نقل تیار کرتے ہیں موروں کی اور اس نیت سے اپنے پاس رکھتا ہے کہ وہ جو ایسی وہ ڈاکومنٹ بنائے گا کہ یہ جو جہل سازی کے اندر کام آ سکتی ہوں جو چاہ سا سا سٹھ کے اندر لکھی ہوئے ہیں تو ایسا شک جب پھڑا جاتا ہے یا اس کے پاس کوئی پترہ برامود ہوتا ہے یا آلہ برامود ہوتا ہے یا انک ریموور برامود ہوتا ہے یا وہ وائٹنر اس کے پاس سے برامود ہوتا ہے یا ٹیمپر کرنے کا مواد یا کوئی اس طرح کی چیزیں اسے برامود ہوتی ہیں جس سے وہ جو نقل ہے یا وہ جو ٹیمپرنگ کی جا سکتی ہے یا جیلی کا ڈاکومنٹ بنایا جا سکتا ہو یا نیا ڈاکومنٹ جو ہے وہ جلی طور پر بنا کے ان کے پر سٹیمپس لگانی ہو تو ایسا شنگ جب پکڑا جائے گا تو اس کو ساتھ سال کے لیے سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ میں اس کو فائنڈ بھی امپوس کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار سو تیہتر یعنی فور سیونٹی تری اب اس کے اندر یہ ہے کہ میکنگ آر پروسسنگ کاؤنٹر فیٹ سی ایٹسیٹرہ بھی انٹینٹ تو کمیٹ فورجری پانشیبال ادروائیز اب کوئی بندہ جو ہے کوئی ایسے ڈاکومنٹ کوئی اپنے پاس کچھ جالی موریں بناتا ہے یا اپنے پاس پہڑ رکھتا ہے یا اپنے پاس وہ ڈاکومنٹ رکھتا ہے وہ فیک کاغذات جو ہوتی ہیں یا فیک ڈاکومنٹ جو ہوتی ہیں یا فیک پرنٹنگ پریس اس کا ہے یا پرنٹنگ پریس ہے یا جو اس نے کمپیٹرائز کوئی نظام کیا ہوا ہے یا موریوس نے رکھی ہوئی ہیں یا اس نے دیگر جو انسٹرومنٹ پرنٹنگ پریس یا جیلی کاغذ بنانے کے اس میں استعمال ہوتی ہیں اور اس مقصد کے لیے رکھی ہوئے ہیں کہ وہ اپنے قبضے کے اندر کہ وہ جالسازی کا ارتکاب کرے اور ایسا ارتکاب کرے کہ جو یہ جو چاسس یہ جو ستا سٹھ ہے جس کے اندر یہ جو میں نے بھی آپ کو ڈاکومنٹ بتائے ان کے علاوہ کوئی اس نے ڈاکومنٹ تیار کرنا ہو تو جو اس کے علاوہ جن کی سزا جن کے اندر دی جا سکتے ہیں اگر وہ ڈاکومنٹ تیار کرنا ہو تو اس کو سیکشن 473 ڈیل کرتی ہے تو اس بندے کو سزا جو ہے وہ کم از کم اگر پکڑا جاتا ہے کہ اس ثابت ہو جاتا ہے تو سات سال کے لیے دی جا سکتی ہے اور سات میں اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے سیکشن 474 آج سیکشن 474 کہتی ہے ہیونگ پوزیشن آف ڈاکومنٹ ڈسکرائب انسیکشن 466 آر چاسو 474 فور سسٹی سیون نوئنگ ایڈ ٹو بی فورش اینٹینڈ ٹو یوز ایز جنین اب کوئی بندہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بندہ جالی کاغذ تیار کرتا ہے چاسو ستا سٹھ کے تحت اور اس کے علاوہ وہ جو ہے چاسو چاسٹھ کے تحت وہ کوئی ڈاکومنٹ جو ہیں یہ اپنا جو عدالت کے کاغذات ہیں یا ریجسٹر جو دیگر جو پبلک افسران ہوتے ہیں جیسے یہ بلدیا کے اندر جو بیٹھا ہوتا ہے تدفین کا ریجسٹر پدائش کا ریجسٹر اس کے علاوہ نکار ریجسٹر کا جو ریجسٹر ہوتا ہے یا جو مختلف ریجسٹر ہوتے ہیں ریجسٹر جن کے اندر وہ درج کی جاتی ہیں ڈاکومنٹ اگر کوئی بندہ اگر یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس ان سیکشن کے تحت تیار کرتا ہے اور اپنے قبضے کے اندر رکھتا ہے یہاں پہ صرف قبضہ ڈسکاس کیا گیا جو اس کا پوزیشن ڈسکاس کیا گیا اگر وہ جالی ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں یا فیٹ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جن کے اندر اس نے جلسازی کی ہوتی ہے اگر وہ اپنے قبضے کے اندر رکھتا ہے تاکہ وہ ان کو استعمال کر سکے اگر وہ ان کو استعمال کر رہتا ہے تو اس کو جو سزا ہوگی وہ کم اس کم سات سال کے لئے اس کو ڈاکومنٹ اپنے پوزیشن کے اندر رکھنے کی سزا ہوگی اگر وہ ان ڈاکومنٹ کو استعمال کر رہتا ہے تو پھر اس کو لائف ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے اور ساتھ ہر دو صورتوں میں چاہے سات سال چاہے لائف ایمپریزنمنٹ وہ تو پھر ان کو ساتھ فائن بھی ایمپوس کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو پچھتر یعنی فور سیونٹی فائی اب فور سیونٹی فائی کہتی ہے کاؤنٹر فیڈ ڈیوائیس اور مارک یوز پار ایتھنٹیکیٹنگ ڈاکومنٹ ڈسکرائیب انسیکشن چار سا سک فور سیکشن سیون اور پوزیسنگ کاؤنٹر فیڈ مارک میٹیریل اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تصدیق کرنے کے لیے جب ڈاکومنٹ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نوٹری پبلک سے یا پھر کسی میجسٹیٹ کی عدالت سے یا پھر کئی سے بھی اس کو تصدیق کیا جاتا ہے تو اس کو تصدیق کرنے کے لیے انہوں نے کچھ سٹیمس بنائی ہوتی ہیں وہ جو سپیسے پہ قسم کی ہوتی ہیں اگر کوئی بندہ وہ اپنے پاس سٹیمس رکھتا ہے یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ریجسٹری کے اوپر یا دیگر ڈاکومنٹ کے اوپر جب وہ ان کو تصدیق کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسا مارکہ لگاتی ہیں کہ جس سے وہ جو مارکے کے اندر جو الفاظ ابرے ہوتی ہیں وہ ڈاکومنٹ کے اوپر انگریو ہو جاتے ہیں وہ اس کے اندر پانچ ہو جاتے ہیں اس طرح کا کوئی بندہ کو اپنے پاس جالی مارکہ رکھتا ہے ٹھیک مارکہ رکھتا ہے دو نمبر اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہیں جو جالی ڈاکومنٹ ہیں یہ بنانے کے بعد ان کو میں اس مارکے کے ساتھ تصدیق کروں گا یا اس مور کے ساتھ میں نے اس کو اس کو تصدیق کرنا ہے تاکہ اس کو میں مزید استعمال کر سکوں یا ان کی نقل تیار کرنے کے لئے اس میں کوئی مورے رکھ ہوئی ہیں یہ کوئی مارکہ رکھا ہوا ہے یا ان کے ساتھ وہ استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو سزائی قید جو ہے وہ اتنی مدد کے لئے جی جائے گی کہ جو سات سال پر مشتمل ہوگی اور ساتھ میں وہ جرمانے کا سزا بھی اس کو دی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو سیکشن چار سو چھہتر پر یہ سیکشن فور سیمٹی سکس کہتی ہے کاؤنٹر فیٹنگ ڈیوائس اور مارک یوز فار ایتھنٹیکیٹنگ ڈاکومنٹ ادھر دن دوست ڈسکرائب ان سیکشن فور سیسٹی سیون اور پوزیسنگ کاؤنٹر فیٹنگ مارک میٹیریل اب اس کے اندر انہوں نے اسی یہ سیکشن فور سیمٹی فائیب سے ملتی جلتی انہوں نے یہ بات کی ہے ادھر انہوں نے کہا ہے ریجسٹر سیل ڈیڈ ہو گئی اچھا اس کے علاوہ جو مارٹیگر ڈیڈ ہو گئی رینٹ ڈیڈ ہو گئی یا اگریمنٹ ٹو سیل ہو گیا یا دیگر ڈیڈز وچھ فال اندی کٹیگری اف ڈیڈز یا عدالت کے کوئی مثل یا جوڈیشل فائیل یا اس طرح کے جو ڈاکومنٹ ہیں ایک تو یہ چار سو یہ جو آپ کا یہ چار سو پچھتر ہے اس کے اندر یہ چیزیں ڈسکاس کی گئی ہیں کہ ان کو جیڈ ڈاکومنٹ جو تیار کرنے کے لئے اور ان کو تصدیق کرنے کے لئے جو مارکے رکھے گا یہ تو یہ جو ڈیل کرتی ہے یہ چار سو پچھتر ہے اب اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں چاہے آپ نے کسی بس کا ٹکٹ بنانا ہے آپ نے کسی اپنا کسی پرائیویٹ ادارے کا کوئی آپ نے کاغذ بنانا ہے اس کو پھر آپ نے تصدیق کروانا ہے تو وہ سارے کے سارے جو پرائیویٹ اداروں کے اندر یا دیگر جو کاغذ ڈاکومنٹ ہیں جو چار سو پچھتر کے اندر آئے ہیں ان کو چھوڑ کر جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ اس سیکشن ڈیل کرتی ہے چار سو چھتر اور اس کے اندر جو جو بندہ کوئی مارکہ رکھتا ہے ان کو جیلی اپنا وہ بنانے کے لئے یا تصدیق کرنے کے لئے یا کوئی مارکہ ہے یا کوئی مور ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ کاؤنٹر فیف تیار ہو سکتی ہے جس سے وہ بندہ جل سازی کر سکتا ہے اور وہ انویسنٹ بندوں کو دھوکے میں رکھ کر ان کی وہ قیمتی جو موویول یا ایمویول پراپرٹی ہے اس کو پھر وہ اتھیا سکتا ہے اور یا وہ جالی جو مارکے اور نشان اس پرائیویٹ ادارک ہے یا دیگر کسی ادارکی ہے جو چار سو چھتر کے دیت آتی ہیں تو جب وہ پکڑا جائے گا تو اس شخص کو کم از کم جو سزا دی جائے گی وہ سات سال کے اوپر مبنی ہوگی اس سات میں اس کو جرمانی کی سزا بھی دی جا سکتی ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو ستتر اب سیکشن چار سو ستتر یہ کہتی ہے کہ اب اس کے اندر یہ ہے چار سو ستتر کے اندر کہ جب کوئی شخص جب کوئی افینڈر جب دوکہ دیئی کے لیے جالسازی کے ذریعے کسی انو سینٹ بندے کو نقصان دے کر کوئی اس سے کوئی مووویبل یا ایموویبل پراپٹی اتھیانا چاہتا ہے تو جہاں اور سے بہت سے دیگر طریقے جو اس چپٹر کے اندر انہوں نے پیسی وانل ڈسکس کی ہیں انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے ایک یہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی ڈاکومنٹ کو جو وسیعت ہے یا کسی مختیارنامے کو جس کے اندر اس بندے کو کتا کوئی نقصان پہنچتا ہو یا اس کی مفاد کے خلاف ہو اگر وہ بندہ ان کو چھپا لیتا ہے یا ان کو وہ پھاڑ دیتا ہے یا ان کو جلا دیتا ہے یا وہ ان کو ڈسپلیس کر دیتا ہے یا ان کو غیب کر دیتا ہے یا ان کو تنسیخ کروا دیتا ہے یا پھر کوئی بھی ابدال کروا دیتا ہے یا وسیعت کو تلف کر دیتا ہے وسیعت پھاڑ دیتا ہے یا اس کو ٹیمپر کر دیتا ہے تو یہ جتنے بھی اس کے کام ہیں یا امور ہیں یہ سیکشن چار سو ستر کے اندر آتی ہیں کہ جب وہ جو افینڈر ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹ کو اس کے خلاف ہوتا ہے اس کے مفادات کے خلاف ہوتا ہے اور اس میں ہو سکتے کوئی اس نے ادائیگی کرنی تو وہ ایسی چیزوں کو پھاڑ دیتا ہے یا ادائیگی کیا جو اکرام نامہ ہے یا تو اس کو وہ اس نے پھاڑ دیا طلب کر دیا ضائع کر دیا تو ایسا شخص جب جو پکڑا جائے گا تو پھر اس کو سات سال کے لئے امپریزنمنٹ دی جا سکتی ہے ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن چار سو ستر اے اب سیکشن چار سو ستر اے جو ہے یہ ہے فالسیفیکیشن آف ایکاؤنٹ اب فالسیفیکیشن آف ایکاؤنٹ کیا ہے اب یہ ہے کہ حساب خطاب میں جل سازی کرنا اب مثال کے طور پر اس کی پہلے میں آپ کو مثال دوں گا کہ جب کوئی مالک جائے اس نے اپنی دکان کے اوپر اپنی فیکٹری کے اوپر اپنے پامپ کے اوپر یا اس کی اپنی تجارت کی جگہ کے اوپر اس نے اپنا کوئی منشی رکھا ہوا ہے کوئی کلر رکھا ہوا ہے کوئی چپڑاسی رکھا ہوا ہے جو اس کے معاملات کی جو فائننشل معاملات ہیں پیسوں کے معاملات کو بھی دیکھتا رہتا ہے اب مالک نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ جو بھی تیز میری دکان سے یا میری فیکٹری سے یا جو بھی دکھے گی آپ نے اس کو کسی کاغذ کے اوپر لکھ لینا ہے اور اس کے پیسے وصول کر کے پیسے بھی ساتھ لکھ دینا ہے پیسوں کو یابنے رکھنا ہے اب وہ جو مالک موقع پر موجود نہیں ہے اور جو پیچھے اس کا چپڑاسی ہے یا اس کا جو منشی ہے جو کلرک ہے یا جو اس کا جین ہے یا جو بھی ہے وہ جو اس کے کھاتے ہیں یا کاؤنٹس ہیں ان کے اندر وہ رد و بدل کرتا ہے اگر وہ دو من چیز بیچتا ہے اور لکھتا ہے ایک من ہے اور پیسے ایک من کے لکھتا ہے تو اس طرح کا بندہ جو اسحاب کتاب کے اندر وہ جال سازی کرتا ہے یا حکومت کا کوئی نمائندہ ہے یا حکومت کا کوئی پبلک سرونٹ ہے یا جو بھی بندہ ہے اس کے پاس اگر وہ ایکاؤنٹس کی بکس پڑھی ہوئی ہیں اس کے اندر کوئی رد و بدل کرتا ہے اس کے اندر ٹیمپرینگ کرتا ہے یا صافہ پارک نیا لگا دیتا ہے اور اس کے اندر پھر وہ اپنے مالوں کو نقصان پہنچاتا ہے یا ریاست کو یا حکومت کو نقصان پہنچاتا ہے یا جس کے لئے کام کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور رقم کو خرد بور کرتا ہے اتھیا لیتا ہے انجال سازی کے ذریعے اور وہ اپنے مالوں کو بتاتا ہے کہ یہ اتنا مال بکا ہے اتنا رہا گیا تو وہ مالوں کو نقصان دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو ایسا شخص جو ہے جب وہ پکڑا جائے گا تو اس کو سات سال کے لئے ایمپریزنمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے اور سات میں اس کو جرمانہ بھی کیا جائے گا اگر اس شخص نے کوئی ایسا خرد بور کی ہے وہ بھی رقم اس کو واپس کرنا پڑے ہے تو دوستوں میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں میں شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں ہم لوگ اسی اجازت جاؤں گا اگر آپ کو کمنٹس ہے تو کر سکتے ہیں اللہ حافظ شکریہ